اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں حکم اکرام اپنے چینل پر آپ کو ایک ورتبہ پھر ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ حیل فل ثابت ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایزی آسان اور خوش نما ریمیڈی اگر یہ ریمیڈی آپ اپنی جلد پر اپلائی کرتی ہیں تو انشاءاللہ گرمی کی وجہ سے آپ کے جلد پر جو بھی سائیڈ ایفیکٹ مرتب ہوتے ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے اگر گرمی کی وجہ سے آپ کو دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ ساملہ پڑ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی جلد پر کیل ماسے داگ دبے چھائیاں جھوریاں یہ تمام چیزیں بر رہی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائیں گی ناظرین ایزی ریمیڈی ہے آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر اس کو تیار کر سکتی ہیں دوستو مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میری چینل دے سیئر بلٹی اوپر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھی کھڑے ہوئے بیر آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین دھوپ میں نکلنے سے پہلے لوگ تنہ تنہ کے سنشائن کا استعمال کرتے ہیں یعنی سورج کی دھوپ سے بچنے کے لئے تنہ تنہ کے موسٹرائزر اور اس کے علاوہ تنہ تنہ کی بیوٹی پرڈکٹ سکریموں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ناظرین جب بھی بندے کو پسینا آتا ہے تو تمام جو ہےنا میک اپ اتر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بدنوما سا چہرہ معلوم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ناظرین اب دھوپ میں نکلنے سے آپ کے چہرے پر آپ کی رنگت سامولی ہو سکتی ہے اس پر آپ کی جلد پھٹ سکتی ہے آپ کے کیل محا سے داگ دبے چھائیں جھوڑیاں تمام چیزیں نمائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ناظرین اب جو ریمڈی میں نے آپ کو بتانی ہے یہ اگر آپ تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ ایزی ٹپس کے ساتھ اپنے چہرے کو خوش نمہ خوبصورت اور دلکش بنا لیں گے ناظرین سب سے پہلے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ اپنے چہرے کو کس طرح واش کرتے ہیں ناظرین تمام لوگوں کا اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ صوبوں کے وقت جو ہےنا ہم واش کرنے کے لیے فیس کو کسی سابن کا استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی اچھے فیس واش کا استعمال کرتے ہیں ناظرین یہاں تک ہی نہیں ہوتا چہرے کو واش کرنا اب میں نے جو آپ کو طریقہ بتانا ہے اس کے ذریعے آپ نے روزانہ صوبوں اور ہو سکے تو دن میں چار مرتبہ اپنے فیس پر یہی طریقہ لاغو کرنا ہے اگر یہ طریقہ آپ اپنے فیس پر لاغو کریں گی تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت ہو جائے گا ناظرین اب سب سے پہلے آپ نے فمود ہونے کے لیے ایک پیسٹ تیار کرنا ہے اس پیسٹ میں آپ نے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین آپ نے ٹو سپون ٹو ٹی سپون آپ نے کھانے کے خالص دودھ آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے کسی برتن میں اب اس کو ایڈ کرنے کے بعد ناظرین دودھ بہت ہی طاقتور غزہ ہے اچھی غزہ ہے اس میں بہت سارے کیلسیم اور منرلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں ایکنی سوپ کا کام کرتے ہیں کیل ماسوں اور داگ دبوں کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں ہماری جلد کو نکھارتے ہیں ان میں بیوٹری پرڈکٹس شامل ہوتی ہیں نیچرل بیوٹری یہ نہ لے کر آتے ہیں اب ناظرین ٹو سپون آپ نے کسی برتن میں دودھ کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف ٹی سپون خالص شہد اس میں ایڈ کرنا ہے ناظرین شہد بھی خوبصورتی کو نکھارتا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے اس میں ایک چھٹکی حلدے سی حلدی پیس کر اپنے گرائنڈ کر کے اس کو اس میں ڈال دینا ہے ناظرین اب آپ نے اس پیسٹ کو اس مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک روئی لے کر روئی کی نپ بنا کر اس کو اس میں ڈبو کر اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اب آپ نے اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کر لیا اپلائی کرنے کے بعد ناظرین اپنے چہرے پر اس کو رب کرنا ہے آپ نے ملنا ہے اب ناظرین ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دس منٹ کے لیے خوشکونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے اس کو جو ایک اچھے سے فیس واش برینڈ والے فش واش یا کسی اچھے سابن سکین وائٹ سے آپ نے اپنی جوہنا فیس کو دھونا ہے اس کو دھونے کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چہرے کو کسی ململ کے صاف کپڑے سے خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد ناظرین آپ نے ایک کام موت کرنا ہے ایک یہ کام لازمی ہے ناظرین ارکے غلاب ناظرین غلاب کی پتیوں میں سے جو رخص نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ارکے غلاب اب اپنے ارکے غلاب کا شاور اپنے چہرے پر جوہنا مارنا ہے اس کو مارنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس ارکے غلاب کے پانی کو اپنی جلد میں جذب کر دینا ہے ناظرین اگر آپ یہ طریقہ استعمال کرتی ہیں تو آپ کا جو چہرہ ہوگا کھل اٹھے گا جگمگاہ اٹھے گا روشن ہو جائے گا ناظرین انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میری یہ ریمڈی آپ کو پسند آئے گی پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ